آپ ناظرین نیوز انسائل ایپ 24 سیم کی آلازم آپ کے روبرو میزبان حاضر اسبی ناظرین تک ہمارا السلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر جمعہ کشمیر ایوٹی کے پہلے ہی اجلاس میں ہنگامہ آرائی پی ڈی پی لیڈر وحید رحمان پرانے دفعہ 37 کی منسوکی کے خلاف کیا قرارداد پیش براجبہ لیڈران نے کیا جم کر ہنگامہ ہاتھا پائی تک آئی ان نوبت جمعہ کشمیر ایوٹی کا اسمبلی اجلاس لیفٹن گورنر کے خودبے سے ہوا شروع ریاستی درجہ کی بہالی کے لیے کریں گے برپور کوشش منوج سنہار ایوان میں موجود عراقین اسمبلی کو دیا یقین کہا جمعہ کشمیر ایوٹی کے مستحق خاندانوں کو دو سو یونٹ بجلی مفت فراہم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے شروع عمر عبداللہ نے پی ڈی پی کی جانب سے دفعہ 37 پر قرارداد کو دیا تشیری حربہ قرار کہا یہ قرارداد نہیں رکھتی ہے کوئی خاص اہمیت نیشنل کانفرنس کے سینئر نیڈر عبدرحیم راہتر اسمبلی کے مستقل سپیکر منتقے پاپوزشن نے پورا تعاون دینے کا کیا اعلان نئے کشمیر میں مذہبی اور سماجی حقوق کیے جا رہے ہیں سلب امیروائز کشمیر عمر فاروق کا بیان کانگریس کے رکن اسمبلی عرفان حفیظ دون نے اسمبلی اجلاس پر کیا سپریم کورٹ کا شکریہ آدھا کا یہ عدالت عظمہ کی کوشش کی وجہ سے یہاں پر ایوان وجود میں آیا ورنہ باجمہ یہ کبھی نہیں چاہتی نیشنل کانفرنس دفعہ تین سو ستر اور پین تیس اے کی منسوکی کے خلاف خود لائے گی قراردات نیشنل کانفرنس ترجمانی آلہ تنویر صادق کا بیان دفعہ تین سو ستر اور پین تیس اے ہی نہیں بلکہ ایٹانومی بھی ہمارا کور ایشو ہے نیشنل کانفرنس رکن ڈاکٹر بشیر ویری نیشنل کانفرنس کی جانب سے دفعہ تین سو ستر پر قراردات کی نکت چینی پر آپ بولے اے آئی پی رکن اسمبلی خرشید احمد کہا اس سے نیشنل کانفرنس کی نیت کا عوام کے سامنے کھلا ہے پور اور بلے ہی یہ لوگ ہمیں باجپا کی اے یا بی ٹیم پکارتے تھے لیکن ہم پیڈی پی کے قراردات کی کرتے ہیں حمایت پیپلز کانفرنس صدر سجاد گنی لون کا بیان اور پیش ہے ان خبروں کی تفسیح جمع کشمیر اور یوٹی اسمبلی کے پہلے اجلاس کے پہلے ہی دن ایوان میں اس وقت زبردستہ ہنگامہ برپا ہوا جب گورنر کے خدبے کے فورن بعد پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن اسمبلی وحید الرحمان پر را نے دفعہ تین سو ستر کی منسوقی کے خلاف قرارداد لایا جس پر ایوان میں موجود باجپا لیڈران نے زبردستہ نکتہ چینی کی اور ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع کی اور ہاتھ ہپائی تک بات پہنچی جس کے بعد پولیس کو مداخلت کرنی پڑی میڈیا نمون سے گپتگو کرتے ہوئے پی ڈی پی لیڈر وحید الرحمان پر را نے نیشنل کانفرنس کی جانب سے ان کی نکتہ چینی پر حیرانگی کا اظہار کیا وحید پر را نے کہا کہ جس پارٹی نے اسی دفعہ تین ستر کی واپسی کو لے کر ووٹ حاصل کیا لیکن آج وہ صرف ریاستی درجہ کی بہالی کی بات کر رہے یہ افسوسناک ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ سپیکر اسمبلی ہمارے پرستاؤں پر ضرور گور کرے گی پیش ان کے تاثرہ اس نے یہاں کی عوام خوش نہیں ہے ہمیں امید ہے نیشنل کانفرنس کانگریس اور باقی انڈیپن ایمیل ایز اس ریزلیشن جو پی ڈی پی کے تین ممبروں نے لائے اس کو سپورٹ کریں گے اور ہمارے پرستان پر ضرور گور کریں گے ہمیں امید ہے ہمار صاحب اس ریزلیشن کو سپورٹ کریں گے و mêmes اونکہ اچھ پر استوان تک جو یلجی صاحب نے بات کی سٹیٹ وڈ کی جو ہم میرسر صاحب نے سٹیٹ وڈ کی وہی بات ہمار صاحب نے اپنے ریزلیشن میں بات کی سٹیٹ وڈ کی میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں انہوں نے گر گر جا کے اواعداد کیا کہ اگر آپ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے ائیبسلوٹ میجارٹی نہیں دیں گے تو تین سو ستر کے خلاف جو ہوا وہ ریزیلیشن پاس ہوگا اور بی جے پی اس میں کامیاب ہوگی now that we have bought a resolution against بی جے پی they are still opposing us they are not supporting us تاکہ ہم تو خود پریشان ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب کے وعدے پر ہم نے ریزیلیشن لائیا ان کی پولیٹکس پر ریزیلیشن لائیا نیشنل کانفرنس کے ایجنڈے پر ریزیلیشن لائیا اور تین سو ستر کو ریسٹور کرنے کے لیے ریزیلیشن لائیا اس ریزیلیشن کا سپورٹ عمر صاحب کیوں نہیں کر رہے یہ سوال عمر صاحب کو پوچھے چاہے سڑک پہ لائیا اسمبلی میں لائیا کیامرہ پہ لائیا یا چھپ کے لائیا پانچ اگس کو جو جمہ کشمیر پہ ہوا وہ کھل کے ہوا کیامرہ پہ ہوا جو ہمارا گمنٹ توڑا گیا اگر لوگوں کو چھپ چھپ کے ہم ریزیلیشن لائیں گے جو انہوں نے کیابنٹ پہ ریزیلیشن لائیا چھپ 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 در در کے سٹار ہوسپٹل سنت نگر بائی پاس سن نگر آپ کے ساتھ زندگی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض اور اس فرض کو نبھاتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ بیماری سے شفا تک کا سفر ہوگا اور بھی آسان سٹار ہوسپٹل جہاں آپ کو ملیں گی تمام تر سوریات ایک ہی چھت کے نیچے ماہیر ڈاکٹر آلہ تعلیم یافتہ سٹاف وہی بہترین ہیلتھ کیر ٹیکنالوجی کے ساتھ دیر نہ کریں آج ہی رابطہ کریں سٹار ہوسپٹل سنت نگر بائی پاس میں ملیں گی آپ کو ماہی ڈاکٹرز جن میں گائنکالجسٹ میڈیگل سپیسلیسٹ درمیٹالوجسٹ آرثوپیڈکس نیورولوجسٹ کارڈیالوجسٹ انٹ کے ساتھ فیزیشن اور بھی کئی ساری سہولیات جدید آلات سے آرہستہ سٹار ہوسپٹل سنت نگر سرنگر آج ہی رابطہ کریں ہماری نمبر ہے 01942436538 وہی دوسرا نمبر ہے 8899227884 ان نمبرات پر رابطہ کریں اور سٹار ہوسپٹل میں جو سہولیات مل رہی ہیں ان کا آج ہی فائدہ اٹھائیں جو مکشمیر پیپلز کانفرنس کے صدر اور رکن اسمبلی سجاد گنیلون نے پی ڈی پی کی جانب سے دفعہ تین سطر کی منصوبی کے خلاف کراہ دات اللہ نے پرتبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس کی حمایت کریں گے بلے ہی یہ لوگ ہمیں اے اور بی ٹیم سے پکارتے تھے پیشے ان کے تاثرات سطر کی جب بات ہوئی ہمیں نہیں معلوم تھا اٹھے گا لیکن جب اٹھا ہم نے سپورٹ کیا پوری طرح سے سپورٹ کیا اور جہاں بھی تین سو ستر کا ریزلیشن ہوگا ہم سپورٹ کریں گے اور یہ بند کتاب نہیں ہے اس سیشن میں آگے بھی تین سو ستر کا ایشو اٹھے گا اور جب عمر عبداللہ صاحب جو الیکشن میں بول رہے تھے وہ کیا تھا جو گورنر لیڈرس میں اس میں تو نام و نشان ہی نہیں ہے اس کا تین سو ستر کا اس سیشن میں جو روح ہوگی وہ تین سو ستر ہی ہے چیز پوری قوم کو پتا چلنی چاہیے چار یا پانچ میبران اس ریزلیشن کے حق میں اٹھے باقی بی جے پی اور نیشنل کانفرنس کٹے تھے اور خلاف سے سو اٹھے سو اٹھوز فائی ورسز ایٹی فائی سو اب یہ نیشنل کانفرنس پر ہے وہ لوگوں کو بتائیں وہ اس کے حق میں ہیں خلاف نیشنل کانفرنس کے رکنے اسمبلی ڈاکٹر بشیر آمدویری نے اسمبلی اجلاس کے پہلے دن کے بعد میڈیا نوانچ سے گپتگو کرتے ہوئے کہا کہ دفعہ تین سو ستر اور ریاستی درجے کی بحالی ہی صرف نیشنل کانفرنس کا منشور میں شامل نہیں ہے بلکہ ہم آگے اٹانومی پر بھی بات کریں گے اور انہیں پی ڈی پی رکن وحید رامان پرہ کی جانب سے دفعہ تین سو ستر کی بحالی کو لے کر کرا دات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پر باجپا کو مطارف کرایا ہے اب یہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں پیشے ان کے تاثرات سپیکر کا انتخاب تھا اور اس کے بعد گورنر کا ایٹرس ہوا یہی کچھ رہا وہاں پر جی تین سو ستر کو لے کر کیا کچھ بات چیت رہی جب وحید برا نے یہ سوال اٹھایا دیکھیں کچھ لوگ اپنی وہ میڈیا کو گیلٹریز کو پلے کرنے کے لیے کچھ بھی کہتے جب وہ ایجنڈا پر نہیں تھا ہاں جی ہاں ور وی آر کمیٹی نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ہے نیشنل کانفرنس ہی تین سو ستر اٹھا نامی وغیرہ ان کا تو تین سو ستر مددہ تھا نیشنل کانفرنس کا وہ تو ہے آج بھی دیکھیں تین سو ستر ہی نہیں آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ابھی سٹیٹ کا سب سے بڑا ایشو ہے ہمیں سٹیٹ کو ریسٹور کرانا ہے ہمیں تین سو ستر دونوں دونوں آپ تین سو ستر پر مت اپنے گول پوسٹ فکس کریں ہم کہتے ہیں آٹانومی جو ہم نے پاس کیا ہے ریسلیشن پاس کیا وہ یاری کمیٹی ٹو دا آٹانومی آگا سید رہلا نے بھی کہا تھا تین سو ستر پر بات ہونی چاہیے بلکل ہوگی کیوں نہیں ہو رہی ہے آپ کل بھی دیکھیں جو موشن آف تھینکس پر بولیں گے ہم بولیں گے انشاءاللہ وہ تو ہونا ہے تین سو ستر ہمیں رسٹور کروانا ہے جو شناکت ہماری فیوسکولانا ہیت پرہ صاحب کو ذرا آپ پوچھئے دو آزار چودہ آپ میں کیا ہوا تھا کنہوں نے یہاں آر ایس ایس اور بی جی پی کے ساتھ مل کے سرکار بنائی کنہوں نے تین سو ستر کا بیڑا یہاں پر نکالا کنہوں نے اس کا جنازہ یہاں پر پڑھوایا آج وہ پتہ نہیں کیسے کلٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے والی بات ہو گئی ہے تو یہ ان سے سوال پوچھے رامان پرہ کہہ رہا ہے پھر نیشنل کنفرین چاہتی نہیں تین سو ستر اور پینتیسے پر بات ہو کیوں نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے وہ تو ہمارا کو ریجنڈا ہے وہ تو کو ریجنڈا ہے آپ یہ گیلریز کو پلے کرنے کے لیے اپنی کھوئی ہوئی ساکت کو بحال کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں آپ سے سوال پوچھتا ہوں تین سو ستر کی بات سپیشل سٹیٹس کی بات آٹرنامی کی بات یہاں پہ ستر سالوں سے کون کر رہا ہے کون کر رہا ہے آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا پی ڈی پی کر رہی ہے یہ نیشنل کانفرینس کا ایجنڈا ہے ریجلیشن کنوں نے پاس کروایا نیشنل کانفرینس نے کروایا تب تو یہ کہتے تھے راستہ ایک ہی ہے آج تو ایجنڈا ہی نہیں تھا آئی تو بات ہی نہیں تھی عوامی اتحاد پارٹی کے لنگیٹ سے رکنے اسمبلی خرشید احمد نے اسمبلی میں ہنگامے پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہیدر احمان پررہ نے ابھی قراردات ہی نہیں لایا تھا کہ بی جے پی کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرینس نے بھی اس کی نکتہ چینی کی ہے یہ اے آئی پی لیڈر نے کہا کہ اس سے یہ ساب ظاہر ہوتا ہے کہ نیشنل کانفرینس باج پا کے ساتھ ملی ہے کیونکہ عمر عبداللہ نے دلی میں مرکزی حکمرانوں کے ساتھ کیا بات کی ہے انہوں نے آج تک وہ عوام کے سامنے نہیں رکھی ہے جو بدقسمتی کی بات ہے پیشے سرنگر سے خان حنیب کی یہ ریپورٹ احمد صاحب نے جو ہے انہوں نے سپیشل پرویجن کے لیے کہا تھا کہ آپ ریزولوشن لانے کے لیے جو ہے آپ پرویجن یہاں پہ جو ہے لائیے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نیشنل کانفرینس والے اور بیجے پی والے تو آلڑی اس بارے میں بات نہیں کرنے دے دیں لیکن نیشنل کانفرینس والے بھی جو ہے اس وقت ملے ہوئے ہیں بیجے پی کے ساتھ اور اس بارے میں وہ کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں میری انفورشنیٹ آپ کا لائیہ حمل کیا رہے گا ہم نے پہلے ہی دن سے کہا ہے ہم نے الیکشن میں جورنگ کیمپین ہم نے کہا کہ جس جو بھی نیشنل کانفرینس اگر کوئی بھی بات کوئی بھی ریزولوشن کوئی بھی بل اگر لوگوں کے حق میں لاتی ہے جس وقت نیشنل کانفرینس نے جو ہے جس وقت انہوں نے پروپوز کیا نام رہتر صاحب کا ہم نے اس میں جو ہے ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے ہاں کا ہم نے اتنوں نام نہیں کہا وہاں لیکن اب جا کے جس وقت وحید پرہ صاحب جو ہے جو بات کر رہے تھے تین سو ستر اور پینتیسے کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ ریزولوشن لا رہے تھے بلکہ وہ پرویجن کہہ رہے تھے کہ آپ پہ ایک پرویجن لائیے کہ ہم اسی سیشن میں ہیں انہی چار دنوں میں جو ہے ایک ریزولوشن ہم ٹیبل کریں لیکن انپورشنیٹی آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم بھی اسی حق میں جو ہے پھر بات کرنے والے تھے اور ہمیں اپنی بات رکھنے کا وہاں موکہ نہیں دیا گیا انڈر پرسنٹ آپ خود دیکھ سکتے ہیں عمر صاحب یہاں سے دلی گئے وہ وہاں پہ جمعہ کشمیر آئیوٹی کے وزیراعلا عمر عبداللہ نے پیڈی پی کے رہنماء وحید رحمان پررا کی جانب سے آرٹیکل تین سترک کی بحالی کے لیے پیش کیگی کرادات پدرج عمل دیتے ہوئے کہا کہ جمعہ کشمیر کی عوام پانچ آگر سے دو ہزار انیس کے فیصلے کو منظور نہیں کرتی ہے اور انہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر لوگوں نے اس فیصلے کی حمایت کی تو ہوتی تو آج حالات مختلف ہوتے عمر عبداللہ نے مزید کہا کہ یہ کرادات کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتی ہے اور محض ایک تشیری حربہ ہے عمر عبداللہ نے کہا کہ آئیوان میں اس معاملے پر بحث اور گور ایک رکن کی مرضی سے تائی نہیں ہوگا اور انہوں نے کرادات کے مقصد پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اگر یہ اقدام واقعی سنجیتا ہوتا تو پیش کرنے والوں نے پہلے نیشنل کانفرنس سے بات چیت کی ہوتی عمر عبداللہ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب وحید رامان پرہ نے آٹیکل تین ستر کی بحالی کے لیے کرادات پیش کی جس کی بی جے پی کے ارکان اسمبلی نے برپور مخالفت کی ہے جمعہ کشمیر آئیوٹی کے لیفٹنگ گورنن منوجہ سنہا نے پیر کے روز ایوان میں اپنے خدبے کے دوران کہا کہ حکومت جمعہ کشمیر کی ریاستی درجہ کی بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کری گئے اور نئی حکومت اور اسمبلی کے تمام عراقین کے ساتھ ایک ٹیم کے طور پر کام کرنے کی خواش مند ہے قانون ساج اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے ایل جی منوجہ سنہا نے کہا کہ انہیں آئیوان کے تمام عراقین سے مکمل تعاون کی امید ہے اور انہیں کہا کہ میری حکومت آپ سب کے ساتھ قریبی تعاون میں کام کرے گی وزیراعظم نردن موڈی نے ریاست کی بحالی کے لیے اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے وزرہ کی کاؤنسل نے بھی ایک ارادات منظور کی ہے جس کی میں نے بھی توسیق کی ہے یہ جمہ کشمیر کے عوام کی اجتماعی مرضی اور امگوں کی آقاسی کرتا ہے ایل جی نے مزید کہا کہ جسے عوام کے تمام عراقین نے سبر تحمل سے سنا میری حکومت جمہ کشمیر کی ریاست کی بحالی کے لیے برپور کوشش کرے گی اور انہیں کہا کہ ان کی حکومت جمہ کشمیر کے بہتر مستقبل کے لیے کام کرے گی جس کی سالانہ معاشی ترکی کی شرح سات فیصد تک پہنچ چکی ہے میروائز کشمیر اور مولوی عمر فاروق نے ریاستی انتظامے کی جانب سے انہیں ایک بار پھر اپنی رہائش گاہ میں نظر بند کرنے کی سخت الفاظ میں مزمت کی ہے اور انہیں کہا کہ بزرک شخصیت مولوی محمد احمد شاہ کے حوالے سے پہلے سے ہی تائشدہ تازیتی مجلس جو میروائز منزل راجلی قدل میں تائی پائی تھی میں شرکت اور بعد میں مرکزی جامعہ مجلس نگر میں مرہوم کے تائیں گائبانہ نماز جنازہ کی ادائی کی سے روکنے کی عمل کو حد درجہ افسوسناک اور مداخلت دین قرار دیتے ہوئی اس کی شدید مضمت کی ہے میروائز نے کہا کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے خانوادہ کی ایک اہم ترین شخصیت کے انتقال کی تازیتی مجلس میں مجھے شرکت سے رکا گیا جبکہ اس زمن میں پہلے سے ہی مشتہر پروگرام کی پیروی میں جید علمائی کرام سرکردہ سیاسی سماجی دینی شکچات کی تازیتی مجلس میں آمد متوقع تھی لیکن انتظام میں نہ صرف تاریخ کی میروائز منزل راجوری قدل کو بند کر کے اس کی مذہبی نویت کی پروگرام پر روک آئید کر دی بلکہ جامعہ مجلس سننگر میں بھی گائبانہ نماز جنازہ کی ادائی کی کو ناممکن بنا دیا یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج جبکہ ہم نے تازیت کا پروگرام بنایا تھا میروائز منزل راجوری قدل میں میروائز مولی محمد احمد صاحب کی حوالے سے لیکن مجھے پھر گر میں نظر بند کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ مسجد میں نماز جنازہ کا جو پروگرام تھا وہاں بھی اوقاف کے انتظامیوں کو کہا گیا ہے کہ اگر وہ وہاں نماز جنازہ کی ادائیگی کا پروگرام بناتے ہیں تو ان کے خلاف ایف آئی آر درج کیا جائے گا یہ طرز عمل جو ہے وہ بالکل حکومت کی بوکلاہٹ کا جو ہے میں کہوں گا کہ مظاہرہ کرتا ہے کہ بار بار طاقت کے بل پہ جو ہے وہ ہمارے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں چاہے وہ مذہبی حقوق ہوں وہ سماجی حقوق ہوں اور یہ افسوس کی بات ہے کہ مذہبی پروگرام کو اس طرح سے طاقت کے بل پہ سلب کرنا اور مومنٹ پہ قدغن لگانا یہ افسوسناک ترج عمل ہے دونہ آزرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے مذہبان کو اجازت اللہ حافظ و ناستہ